اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چینل آج کے ولوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ یہ روزانہ کی استعمال کے ہمارے پاوڈر ہیں مثالیں ان کو بنا کے آپ پورے سال کے لیے بغیر کسی فریج کے سیف کر سکتے ہیں چٹنی پاوڈر ہے آگے رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں آپ کے بہت کام آنے والا ہے آج کل میتھی کا دھنیے کا اور پدینے کا بہت زیادہ سیزن ہے بہت زیادہ سستی چیزیں ہیں آگے جب گرمی آئے گی تو یہ چیزیں کافی مہنگی ہو جائیں گی تو ان کو آپ لاء کے ابھی پورے سال کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں اور یہ ہلدی پاوڈر ہے اس کو بھی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اس کا بھی آج کل سیزن ہے آج کل ہر ٹھیلے پہ آپ کو ایزی لی بزار سے یہ ہلدی مل جائے گی ادرک کی طرح ہوتی ہے آپ نے اس کو لے آنا ہے اور لاء کے اس کو خود گھر میں پیسنا ہے پھر جب آپ لوگوں نے اس کو چہرے پہ استعمال کرنا ہوگا یا پھر دودھ میں ڈال کے پینی ہے کیونکہ خالص ہلدی کے تو بہت زیادہ فائدہ ہیں جو ہم لوگ بزار سے لے کے آتے ہیں اس کی تو ہمیں شوٹی نہیں ہوتی کہ وہ خالص بھی ہے یا نہیں آپ نے یہ مثالیں خود گھر میں بنائے ہوں گے تو آپ شور بھی ہوں گے کہ ہم ان کو فیس بھی بھی لگا سکتے ہیں دودھ میں بھی ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں فائدہ بھی دیں گے ادھر میں نے ہلدی مگوائی ہے یہ تقریباً ڈھائی کلو کے قریب ہلدی ہے تو اس کو لاکھیں آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے پانی میں بھو دینا ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ مٹی لگی ہوتی ہے اس کو اپنے اچھے سے دھو لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کے چھلکیں نہیں اتارنے اس کو چھلکوں سمیت ہم نے گھر میں تیار کرنا ہے تو جب آپ دس منٹ کے بعد اس کو دھویں گے مٹی ریموو ہو جائے گی اور ادھر یہ میں نے ایک پتیلی میں پانی بوائل کر لی ہے جب پانی بوائل ہونے لگے اس وقت آپ نے اس میں حلدی شامل کر دینی ہے اور اس کے اوپر دھکkan رکھ دینی ہے اس کے بعد جب یہ پانی بوائل ہونے لگے گا اگر اس کو گن کے ایک منٹ تک بوائل کرنا ہے آپ نے اس کو زیادہ بوائل نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت جلدی گل جاتی ہے اگر آپ اس کو زیادہ بوائل کریں گے تو یہ جلدی گل جائے گی اور جب یہ بوائل ہونے لگے گا یہ اس لیول پر اب آپ نے اپنی گھڑی کو دیکھ لینا ہے اور گن کے ایک منٹ اس کو بوائل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا پانی نکال دینا ہے اور حلدی کو آپ نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جب حلدی تھنڈی ہو جائے گی تو آپ نے ہاتھوں پر گلوز پہن کے اس کو باریک باریک کٹ لینا ہے اور ہاتھوں پر گلوز پہن لیجیے گا ورنہ آپ کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے وہ والے پیلے نہیں ہوں گے مطلب ہلدی کا کلر لگ جائے گا اچھا اس کو میں نے باریک باری کاٹ کے اس کو دھوپ میں پھلا دیا اور تین سے چار دن لگیں گے اس کو اچھے سے ڈرائے ہونے میں اگر آپ نے ہلدی کو باریک کاٹا ہوگا اگر موٹا کاٹ کے رکھیں گے نا تو پھر اس کو زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو باریک باری کاٹنا تاکہ یہ اچھے سے جلدی ڈرائے ہو جائے اور ان کے اوپر سے چھلکے بھی ریموف نہیں کرنے اس کو میں نے دھوپ میں پھلا دیا تاکہ یہ ڈرائے ہو جائے اور ابھی میں ادھر آئیوں کچن میں آج کل دھنیہ کا بہت زیادہ سیزن ہے سبزی والے بھی بھر بھر کے دیتے ہیں تو میں نے ادھر دھنیہ منگوا لیا کافی سارا پدینہ ہے اور میرے پاس میتھی ہے تینوں چیزوں کا آج کل کافی زیادہ سیزن ہے اور یہ سستی بھی ہیں تو آپ ان کو کیسے ڈرائے کر کے پورے سال کے لئے رکھ سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے دھنیہ بھی منگوا لینا ہے پدینہ بھی اور ان کو اچھے سے چن کے ساف کر لینا ہے ادھر میرے پاس میتھی ہے اس کو بھی میں ساف کر لوں گی اور دھنیہ بھی ہے اس کو بھی میں اچھے سے کٹ لوں گی باریک باریک میں نے اس کا دھنیہ کا پاودر بنا لینا ہے میتھی بھی ڈرائے کر کے رکھ لینا ہے جب ہم لوگ اس کو کسی بھجیاں میں کسی گریوی میں ڈالتے ہیں نا تو اس کا بہت اس کھانے کا بہت مزا آتا ہے اور دھنیا بھی آپ اس کو باریک پیس کی اس کا پاورڈر بنا کر رکھ لیں آگے گرمیوں میں یہ آپ کو دھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا اتنا مہنگا بھی ہو جائے گا اور سبزی والے پھر دینے میں بھی بہت زیادہ جوسی کرتے ہیں اچھا ان کو پہلے میں نے باریک باریک کاٹ لیا اور کاٹ کے نا اس طرح سے آپ نے ایک باول کے اندر پانی ڈالنا ہے اور اس طرح سے ڈپ کر کر کے نہ نکالتے جانا ہے کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ مواریک مٹی ہوتی ہے ہم اس کو دھو کے ڈرائے کر کے سیف کریں گے تاکہ بعد میں ہمیں انہیں دھونا نہ پڑے اور جب کھانے کے اوپر ڈالنے ہیں تو موں میں کوئی مٹی وغیرہ نہ آئے یہ دینہ ہے اس کو بھی میں نے دھو لیا ہے دھنیا کو بھی دھو لیا ہے اور میتھی اس کو بھی میں نے دھو لیا ہے تینوں چیزیں دھو لیا ہے اس کو نہ میں آپ کسی کپڑے کے اوپر بچھا کے تھوڑا سا کھلا کھلا کر کے بچھاؤں گی تاکہ یہ اچھے سے جلدی ڈرائے ہو جائے آج کل تو موسم کافی کھل گیا دھوپ کافی تیز ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو دھوپ میں پھلانا چاہیں تو دھوپ میں تین سے چار دن لگیں گے اور یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائیں گے اگر آپ ان کو کمرے میں رکھ کے ڈرائے کرنا لگ جائے گا میں نے یہ دھنیا پدینہ سب کو الگ الگ سے رکھا ہے تاکہ میں ان کو الگ الگ سے بعد میں سیو کرلوں یہ پدینے کو بھی میں نے تھوڑا سا کھلا کھلا کر کے بچھا دیا ہے اور دھنیا کو بھی اس کو نہ میں نے تین سے چار دن لگے تھے ان ساری چیزوں کو میرے ڈرائے ہونے میں اور دوسری طرف جو ہلدی ہے نا تین چار دن بعد وہ بھی کافی حد تک ڈرائے ہو چکی ہے جب یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے آپ نے اس کو چیک کر لینا جب ہاتھ میں دینے سے ایسے کڑک سے ٹوٹ جائے گی تو مطلب ہلدی خوشک ہو چکی ہے تب آپ نے اس کو پیسنے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو گھر میں بھی گرائنڈر میں پیس سکتے ہیں میں نے تو اس کو پنساری کے پاس بھیج دیا تھا کیونکہ ان کے پاس بڑے بڑے گرائنڈر ہوتے ہیں اور وہ پیس کے دے دیتے ہیں میرے پاس تقریباً ڈھائی کلو کے قریب ہلدی تھی اور پیسنے کے بعد ڈھائی ہونے کے بعد نہیں بہت تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو اس میں سے ڈھائی کلو میں سے آدھا کلو کے قریب میرے پاس بچی تھی اور آدھا کلو سے ایک سال تو آسانی سے گزر جائے گا اور دوسری طرف جو میتھی دھنیا پدینہ میں نے ڈھائی ہونے کے لیے رکھا تھا وہ بھی اچھے سے ڈھائی ہو گیا یہ میتھی ہے اس کو بھی میں ہاتھ سے ہلکہ ہلکہ سا مسل کے کسی جار کے اندر ڈال کے رکھ لوں گی آپ کو اس کو کسی فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کیبنٹ میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا جب بھی آپ کوئی بھجیا وغیرہ بنائیں تو اند کے اوپر جیسے ہم گرم مسالہ ڈالتے ہیں نا یہ تھوڑی سی اوپر ڈالتے ہیں تو اس کی خوشبو اتنی اچھی ہوتی ہے کھانا اتنا مزے کا لذیز بنتا ہے یہ میں نے سبز مرچیں لے کے ان کو باری کاٹ کے دھوپ میں ڈرائے کر لیا تھا یہ والا کلیپ شاید میرے سے کہیں مس ہو گیا اس کو میں چٹنی پاودر اس کا بناوں گی سبز مرچیں یہ میرے پاس خوشبویں سبز مرچیں ساتھ میں دھنیا اور پدینہ یہ تینوں چیزیں مکس کر کے میں اس کا پاودر بنا لوں گی اور آپ اس پاودر کو جار میں رکھ سکتے ہیں جن کے گھروں میں فریج نہیں ہے تو ان کے لئے بھی بڑی آسانی ہو جائے گی آپ اس کو پورا سال استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ادھر تینوں چیزیں ایکول کونٹریٹی میں لیئے ہیں ادھر لے کے نہ میں اس کو کونڈی ڈنڈے کے اندر پیس لوں گی اور پیسنے کے بعد میں اس کو چھان لوں گی اور یہ جھٹ پٹ والا ہمارا چٹنی پاودر ریڈی ہو گیا دوسری طرف میں نے دھنیا لے کے اس کا بھی پاودر بنا لیا اور اس کو بھی چھان لیا اور یہ نہ اس کو میرے پاس چھوٹے چھوٹے سے جارز ہیں اس کے اندر ڈال دوں گی اور یہ میرے پاس پدینہ ہے یہ بھی ڈرائ ہو چکا ہے اس کو بھی میں پیس لوں گی اور جو اس کی ڈنڈیاں اس کو میں الگ سے کسی جار کے اندر سیف کر لوں گی کیونکہ اکثر گرمیوں میں ڈائریا بہت زیادہ ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں والے گھر میں تو خوشک پدینہ لازمی رکھا کریں یہ کعوے کے اندر ڈال کے بچوں کو چھوٹی لائچی بڑی لائچی اور یہ پدینے کی ڈنڈیاں ڈال کے تو یہ بڑا اچھی جیز ہے ڈائریا کے لئے ایدھر سارے مسالے ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ میرے پاس چھوٹے چھوٹے سے جار سے ان کو میں نے دھو کے اچھے سے ڈرائے کر لیا تھا اور یہ سارے مسالے اس کے اندر ڈال دی ہیں دھنیا پاودر پدینہ پاودر چٹنی پاودر اور ساتھ میں ہماری جو خوشک میتی تھی وہ سارے مسالے میں نے ان جارز کے اندر ڈال دی اور ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے سٹیکرز لگا کے اوپر لکھ دیا ہے کہ یہ چھوٹے پاودر ہے یہ پدینہ پاودر ہے کیونکہ دیکھنے میں سیم نظر آتے ہیں تو یہ مکس نہیں ہوں گے اور جب آپ نے ابھی چھوٹے پاودر بنانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دہی کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے اس کے اندر نمک ایڈ کرنا ہے اور چھوٹے پاودر اس میں ایڈ کر دینا تو یہ آپ کا جھٹ پڑ سے رائیتہ ریڈی ہو جائے گا آگے رمضان آ رہا ہے تو یہ لازمی بنا کے رکھے گا آپ کو فریج کی ضرورت نہیں پڑے گی چھٹنیاں بنا کے تو آپ اس کو باہر بھی کیبنٹ کے اندر رکھ سکتے ہیں جن کے پاس فریج نہیں ہے اور اگر آپ لوگ چاہیں تو اس میں زیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں زیرہ ایڈ نہیں کیا تھا یہ مسالے بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور جو حلدی تھی نا اس کو بھی میں نے پنساری کی دکان سے پسوالی ہے اور یہ بھی پاودر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور یہ خالص حلدی ہے بلکل آپ اس کو کسی بیسن کے اندر دہی کے اندر ڈال کے فیس کے لئے فیس پیک بھی بنا سکتے ہیں دودھ کے اندر ڈال کے مکس کر کے دودھ بھی پی سکتے ہیں کیونکہ جو انڈین لوگ ہیں وہ تو بہت یوز کرتے ہیں دودھ کے اندر اور یہ ہڈیوں کے لئے اور جو ہمارے اندرونی زخم ہوتے ہیں ان کے لئے بڑی اچھی چیز ہے اس کو بھی میں نے اس کے جار کے اندر ڈال دیا اور یہ سارے مسالے ہمارے ریڈی دیو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ